رائیبریلی میں جل نگم کے کاریالے میں کچھ لوگوں نے ایک جیئی کی سریوں اور راڈ سے چم کر پٹائی کر دی جیئی کو بچانے آئے چپراسی کو بھی دبنگوں نے نہیں بکشا دراصل رائیبریلی میں اس سمیں پائپ ڈالنے کا کام چل رہا ہے اور اس کے لئے کیمپ بھی لگائے گیا سوم وار کو دیر رات جیئی اپنے کیمپ پہنچ کر کچھ کام کر رہے تھے کہ تب ہی کچھ بدماش وہاں پہنچے اور جیئی کی راڈ اور سریوں سے پٹائی کر دی گھٹنا کو انجام دینے کے آروپی موقع سے فرار ہو گئے فیلال پولیس نے معاملہ درست کر لیا اور آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے ہم گاڑی کو بیٹھے تھے تبلیترونت آ کے ماننے لگے ہم کون ماننے لگے ہم اب چینے ہیں انہوں کو چار جانتے بھی ہیں دیکھے بھی اسی محلے کا بغل کہا ہے کتنے لوگ تھے چار لوگ تھے کسی سے محلے کا بغل کہا ہے رات تھا اور سریہ تھا ایسا رات یہ ہوا کہ میں یہاں پہ آفیس آیا اور ایم بی کر رہا تھا کتھ اپنا آفیس کا کام انہوں نے آیا بینہ پوچھے کیا میٹر تھا مارنا سوک کر دی ہے جب مارے میں کھڑا ہوا اس کے بعد چار پانچ لوگ تھے آت میں سریہ تھی چار و پانچ لوگ تھے اس کے مارے میں نے گیر گیا اس کے بعد سے لگتار انہوں نے مارے کم ساٹھ سکتا تو مارے دیے لاتے پرباکر ایک جے کی پٹائی ہوتی ہے پولس نے درس کر لیا ہے ماملہ کیا ابھی تک اس ماملے میں کچھ بات آگے بڑھی ہے کچھ گرفتاری ہو پائی اور ماملہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا پرانی رنجس یا کچھ اور کچھ ماملہ تھا لیکن جب جے سے یہ سممند میں بات کی گئی کی بیواد ہوا تو ان کا سیدھے سیدھے یہ کہنا کہ میری جانتاری میں نہیں ہے کہ ماملہ کیا ہے میرا ان سے پہلے کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا کل میں کام کر رہا تو رات میں آپس میں اچانک یہ چار پارک لوگ آتے ہیں اور سریعہ سے مجھ پر حملہ کر دیتی ہیں دفراسی بچاتا تو اس پر بھی حملہ کرتے ہیں ان کا یہ ضرور کہنا ہے کہ یہ جہاں پر یہ ٹیم کاریل ہے اسی کے پڑوس میں کے رہنے والے ہیں ایک کسی وقت کو انہوں نے پہچانا ہے اس کی نام بتایا ہے اور پولیس کو انہوں نے جو تحریر دی اس میں وہ نامجد بھی کیا ہے لیکن جب پولیس سے بات کی گئی تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم جات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ابھی تک یہ اس پرشل نہیں ہوگا ہے کہ جھگڑی کی وجہ کیا تھی علیہ آپ اس کور پر نظر رکھئے گا کہ آخر اس کے پیچھے کیا کچھ وجہ ہو سکتی اور وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے جے ای پر حملہ کیا بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے